اس شک کو اگر عملی جامعہ پہنا دیا جائے تو اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی تکبیر بدل جائے پھر ہمیں کوئی انقلاب کی ضرورت ہی نہ ہو لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا اس وقت آئین پہ آپ دیکھیں کتنی باتیں ہو رہی ہیں ہر کوئی مختلف پہلوں سے بات کر رہے آئین پہ لیکن اس شک کی بات نہیں ہو رہی جس کا تعلق اس تمام چیزوں سے ہے جس سے اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے دیکھ خیال میں لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہیں اس وقت ملک میں انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں ممبرز ہیں اور ان کے لیڈرز بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انقلاب آنا چاہیے اور وہ تو خونی انقلاب کی بھی باتیں کر رہے ہیں اور بائیں بازو کی جو بہت سی پارٹیاں تھیں اور لیڈرز تھیں وہ تو ہمیشہ سے انقلاب کی باتیں کرتے آئیں لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آئین میں جو انیس سو تہتر میں ظلفقار علی بھٹو کے دور میں منظور ہوا تھا جس پہ اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے وہ چاہے دائیں بازو سے تعلق رکھتی تھی یا بائیں بازو سے تعلق رکھتی تھی ان سب نے اس پہ متفقہ طور پہ سائن کیے تھے میرا خلال چند سیگنچرز تھے جو لوگوں نے شاید انہوں نے اس میں اپنی رائے نہیں دی یا سائن نہیں کیا اس پہ لیکن اس شک کو اگر عملی جامع پہنا دیا جائے تو اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والوں کی تکبیر بدل جائے اور اس وقت پھر ہمیں کوئی انقلاب کی ضرورت ہی نہ ہو لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا اس وقت آئین پہ آپ دیکھیں کتنی باتیں ہو رہی ہیں ہر کوئی مختلف پہلوں سے بات کر رہے آئین پہ لیکن اس شک کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کا تعلق اس تمام چیزوں سے ہے جس سے اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے جو میں نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہی میں نے اس لیے ہے کہ ان ایشیوز پر ان چیزوں پر بات کی جائے جس پر عام میڈیا بات نہیں کرتا جس پر عام لوگ بات نہیں کرتے اور جو میرے خیال میں لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہیں تو میں آپ کو وہ شک پڑھ کے سناتی ہوں انگلیش میں سناتی ہوں اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گی یہ شک ہے چپٹر ٹو میں اور میرا خیال ہے نمبر اس کا تھرٹی ایٹ اے ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کہ improvements گیا وہ لیے رہے ہیں جیسی کی جو dificی ویوں پر ریزيھتalez لیے لزے گنا successful ب کے لیے точر 1945 س feverےتہ sechsین خیالوں کے لیے جو جو جنار اپر radiant پر گناتہ جو گناتہ شکری hoax and employees and landlords and tenants اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تفریق جنس ذات پاد برادری وغیرہ وغیرہ کے وہ لوگوں کی بہتری کو یقینی بنائے اس سے بالتر ہو کہ وہ لوگوں کو برابر برابری کی بنیاد پہ وہ ان سے سلوٹ کرے اور ان کا سٹینڈر اف لیونگ یعنی کہ میار زندگی بلند کرے ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے میار زندگی ہم شور کہ آپ کو پتہ ہوگا اور اس کے لیے وہ دولت اور ذرائع پیداوار کو چند ہاتھوں میں مرتقز ہونے سے پریونٹ کرے مطلب اس کو روکے اور اس کے خلاف وہ اقتماد اٹھائے کیونکہ یہ عام لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے اور پھر یہ کہ جو مالک اور ملازم ہیں مطلب جو ایمپلوئیر اور ایمپلوئی ہے اور جو زمیندار یعنی بڑے بڑے جو جاگیدار ہیں اور وہ لوگ جو ان زمینوں پہ کام کرتے ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان میں توازن ہو ان میں بیلنس ہو مطلب یہ کہ یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم ملیں اور اس سے ان جو جنہوں نے یہ آئین لکھا تھا ان کا یہ کنسنسس تھا کہ اگر ہم یہ اقدام لے لیں اس کو عملی جامعہ پہنا دیں تو اس ملک کے لوگوں کا سٹینڈر آف لیونگ بلند ہوگا اور یہاں سے جو برابری کا ایک نظام ہے وہ شروع ہوگا اچھا آئین جو ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو اس کے ایک عملی جامعہ پہنانے کے طریقے نہیں بتاتا آئین جو ہوتا ہے وہ ایک بیسک پرنسپلز اسٹیبلش کرتا ہے جس کے لیے پھر آپ کو عمل کرانے کے لیے پھر آپ کو مزید قانون سازی کی اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ جو ایک جو شک ہے نا یہ انقلابی ہے جس میں کہ کہا گیا ہے کہ دولت کی جو تقسیم ہے دولت اور اس کے علاوہ جو ذرائع پیداوار پر جو آہ کنٹرول ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں ہوگا اس پہ چند ہاتھوں کا قبضہ نہیں ہوگا اور یہی بات برابری پارٹی پاکستان کے منشور میں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے ہر شہری کو بلا تفریق چنس رنگ نسل صبائیت مذہب فرقہ سب کو اس ملک کے وسائل اور اس ملک کے مواقع پر برابر کی دسترس ہونی چاہیے تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے قانون یہ آئین لکھا تھا جو فریمرز آف کانسٹیوشن تھے ان کو معلوم تھا کہ اگر کانسنٹریشن آف ویلتھ ہوگی اگر دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہوگا اگر چند افراد کے پاس دولت کی قوت آ جائے گی تو اس سے عام لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا اس سے عام شہریوں کا سٹینڈر آف لیونگ کبھی بدبلن نہیں ہو سکتا یہ عام لوگوں کے مفادات کے بالکل خلاف ہے اچھا اب جب سے یہ کانسٹیوشن بنا ہے اور اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اس کی گولڈن جبلی منا رہے ہیں اس شک پر کبھی بات نہیں ہوئی اس شک پر کبھی اسیمبلی میں ڈسکشن نہیں ہوئی اس شک پر کبھی جلسوں میں ذکر ہی نہیں کیا گیا اس کا اس کا میڈیا پہ بھی ذکر نہیں ہوا اس کا انٹیلیکچولز نے بھی ذکر نہیں کیا اس پہ اخباروں میں کولم بھی نہیں لکھے گئے آپ کو معلوم ہے کہ عیوب خان کے زمانے میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی دولت بائیس خاندانوں کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ پاکستان کو بائیس خاندان اون کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس کے نتیجے میں عامریت کو شکست ہوئی تھی اس کے نتیجے میں عیوب خان کی حکومت ختم کر کے ایک جمہوری حکومت کے قیام کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا تھا اور اس وقت آداد و شمار کے مطابق یہ جو دولت ہے یہ تھرٹی نائن یعنی کہ انتالیس خاندانوں کے ہاتھ میں اس وقت مرکوز ہے یہ جو خاندان ہیں یہ پاکستان کو آپ سمجھنے اون کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے سمجھنے بالی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے مطلب دولت کیسے چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے دولت پر کیسے چند ہاتھوں کا کنٹرول ہو جاتا ہے چند افراد جو ہیں وہ کیوں امیر ہو جاتے ہیں کیوں ان کے پاس تمام ذرائع پیداوار ان کے پاس ہوتے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے تو یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے بیکرز اس کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے تو اب یہ اس کو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ دولت پیدا کیسے ہوتی ہے کہاں سے دولت پیدا ہوتی ہے اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے اس کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کون کرتا ہے تو دیکھئے دولت جو ہے وہ تین اس کے لیے تین اناثر چاہیے جس سے کہ دولت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو خام مال چاہیے جس کو استعمال کر کے آپ کوئی چیز بنائیں گے اس کے لیے آپ کو ایک ذرائع پیداوار چاہیے جس کے ذریعے آپ وہ بنائیں گے اور پھر آپ کو انسانی محنت چاہیے ایک قوت چاہیے اور سکل چاہیے جس کے ذریعے آپ اس خام مال کو اس ذرائع پیداوار میں ڈال کے اس کو استعمال کر کے آپ ایک نئی چیز بنائیں گے جس سے جو کہ جس کو بیچا جائے گا یا جس کو اور طریقوں سے استعمال کیا جائے گا اور وہاں سے دولت پیدا ہوگی تو اس کے تین تین اس کے انصر ہوتے ہیں یہ آپ کبھی نہ بھولیں کہ دولت پیدا کرنے کے صرف تین انصر ہیں اور اس میں جو انسانی قوت ہے انسانی محنت ہے انسانی جو سکل ہے اس کا ایک بڑا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے بغیر آپ دولت پیدا کر ہی نہیں سکتے وہ محنت چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو انٹیلیکچول ہو یا فیزیکل ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن خام مال اور ذرائع پیداوار جس میں کہ زمین ہے فیکٹری ہے مشینے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ انسانی محنت جب شامل ہوتی ہے تب ہی دولت پیدا ہوتی ہے آپ زمین کی مثال لے لیں زمین میں آپ بیج بوتے ہیں پھر آپ اس کو پانی دیتے ہیں اس میں خات ڈالتے ہیں آپ اس میں فرٹلائزر ڈالتے ہیں آپ وہ دوائیاں ڈالتے ہیں جس سے بیماریاں نہ ہوں فصل اچھی ہو گئے اور یہ سارا کام جو ہے انسانی محنت کے نتیجے میں ہوتا ہے انسانی قوت جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے یا آپ کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کر کے بیچ کے جو بھی کچھ کر کے اس سے آپ دولت پیدا کرتے ہیں اسی طرح فیکٹریوں میں چاہے وہ جوتا بنانا ہو چاہے وہ کپڑے بنانا ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز بنانا ہو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں اور اسی سے دولت پیدا ہوتی ہے تو جب یہ دولت پیدا ہوتی ہے اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے یہ آپ کو میں بتا تو نہیں ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دولت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے جب دولت پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی محنت سے یہ دولت پیدا ہوئی ان کا شیر اس میں بہت کم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے فیکٹری میں جو مزدور کام کرتے ہیں جو کانوں میں لوگ اپنی جانیں قربان کر کے یا اس کو خطرے میں ڈال کے جو کام کرتے ہیں جو کھیتوں میں پورا پورا دن دھوپ میں اور گرمی میں اور بہت ہی مشکل حالات میں جو کام کرتے ہیں ان کو اس دولت کا ایک بہت تھوڑا حصہ ملتا ہے اس کا جو بہت بڑا حصہ ہے جو زیادہ حصہ ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے جو ذرائع پیداوار کا مالک ہوتا ہے مطلب جو زمین کا مالک ہے جو فیکٹری کا مالک ہے کارخانے کا مالک ہے جو کانوں کا مالک ہے جو اداروں کا مالک ہے اس جو بلک آف دیٹ پروفیٹ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں اس سے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو جاننی چاہیے کہ جب ان کے پاس یہ دولت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں نمبر ون تو یہ تفریق ہی غیر منصفانہ ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ یہ this is not fair اب جن کے پاس یہ بہت بڑا حصہ آ جاتا ہے تو وہ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے ایش و آرام پہ مطلب اپنے لیے گاڑیاں خرید کے بڑے بڑے گھر لے کے سہر و تفریق کر کے اپنے آرام دے چیزیں اپنے لیے خرید کے یہ اس پہ صرف کرتے ہیں اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ اپنی کاروبار کو بڑھانے کے لیے فیکٹری کو بڑھا کرنے کے لیے اس کو مطلب مزید اس میں سے منافع کمانے کے لیے اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں اس کو بڑھا کرتے ہیں اس کو مزید پروفٹیبل بناتے ہیں اور جو اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو یہ انویسٹ کرتے ہیں انویسٹ کس چیز میں کرتے ہیں یا تو مزید ذرائع پیداوار خریدتے ہیں زمین خریدتے ہیں پلوٹس خریدتے ہیں پلازے خریدتے ہیں جہاں سے ان کو پھر رینٹ آتا ہے جو کہ ان کو گھر بیٹھے ملتا ہے اس کے لیے ان کو کوئی محنت مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کو وہ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اس کو وہ بینکوں میں رکھتے ہیں جہاں پہ ان کو سودھ ملتا رہتا ہے اور یاد رکھیں میرا پرسنل تو یہی خیال ہے کہ چاہے وہ اسلامیک بینکنگ ہو جس میں اس کو پروفٹ کہا جاتا ہے یا اس کو سودھ کہا جائے وہ صرف نام کا فرق ہے بہرحال اس پہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو گھر بیٹھے بغیر ایک انگلی ہلائے گھر سے قدم باہر رکھے بغیر ان لوگوں کو آمدنی آتی رہتی ہے پیسہ ان کو ملتا رہتا ہے اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو تھوڑا حصہ ملا ہوتا ہے مطلب جو ایکچولی ورکرز ہوتے ہیں وہ چاہے فیزیکل ورکرز ہوں انٹیلیکچول ورکرز ہوں جن کو اس پرافٹ میں سے یا اس آمدنی میں سے یا اس دولت میں ایک تھوڑا حصہ ملا ہوتا ہے ان کا اکثر جو ان کی جو اکثر جو ان کو ملتا ہے وہ ان کی ضروریات پر خرچ ہو جاتا ہے مطلب ان کے کھانے پینے پہ ان کے رہنے پہ ان کے ٹرانسپورٹ پہ تعلیم پہ صحت پہ ان چیزوں پہ ان کا جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے اور بہت کم ان کے پاس رہ جاتا ہے جس کو جس کو وہ بچا کے رکھ سکیں یا وہ بچت کہلا سکیں جو کہ وہ بھی ان کے جو بڑے بڑے اگر اخراجات آ جائیں کوئی بڑی بیماری ہو جائے شادی بیعہ ہو اس پہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ تو میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کو کچھ وہ محنت کشت جو ان کو کچھ زیادہ ملتا ہے مطلب جو لوگ زیادہ کماتے ہیں جو بالکل نیچے والے مزدور طبقہ ہے وہ تو مشکل سے اپنی خوراک پوری کر سکتا ہے مشکل سے وہ اپنے زندہ رہنے کا انتظام کر سکتا ہے تو اس طرح جو محنت کشت طبقہ ہے ان کی اکثریت کے پاس کوئی بچت نہیں ہو سکتی وہ تو اپنا گھر بھی نہیں سوچ نہیں سکتے خریدنے کا اس وقت تو جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی ہزبن وائف دونوں کام کرتے ہیں وہ اچھی خاصی طرح ان کو اجرت ملتی ہے یا سیلری ملتی ہے وہ بھی اپنا گھر بنانے کا سوچ نہیں سکتے کیونکہ زمین پہ جو سپیکولیشن ہو رہی ہے زمین پہ جو منافع کمائے جا رہا ہے جس طرح سے زمین کو منافع کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے وہ زمین اس وقت عام لوگوں کے ہاتھ سے بالکل نکل چکی ہے تو یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کا ابھی میں نے پہلے ذکر کیا ان کی جو دولت ہوتی ہے وہ ان کے بعد ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اچھا یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کچھ محنت نہیں کی جنہوں نے کچھ اپنی مطلب فیزیکل ایفورٹ نہیں کی انٹیلیکچول ایفورٹ نہیں کی انہوں نے کوئی سٹرگل نہیں کی ان کو پیدا ہوتے ہی یہ وہ دولت کے مالک بن جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی امیر ہوتے ہیں ان کے سامنے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں ان کے سامنے آپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں ان کے سامنے تعلیم کے ذرائع بھی ہوتے ہیں ان کو بنکوں سے بھی مزید سرمایہ مل سکتا ہے جس کو وہ انویسٹ کر کے اپنے کاروبار اپنی زمینیں جو بھی ان کے مینز اف پروڈکشن ہے اس میں وہ زیادہ اضافہ کر سکتا ہے ایون کے ان میں ٹرانسفر بھی ہوتا ہے ان میں تقسیم بھی ہوتی ہے بہن بھائیوں میں پھر بھی وہ کمی نہیں آتی اس میں اچھا اور اس سے بھی زیادہ جو پرابلمیٹک بات ہے جو مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بات صرف یہی ختم نہیں ہو جاتی پرابلم یہ ہے کہ یہی لوگ جو ہیں جو امیر لوگ ہیں جو کھرپتی ہیں جو طاقتور ہیں جو زمینوں کارخانوں فیکٹریوں کانوں کے مالک ہیں یہی لوگ اسیمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں یا ان کے نمائندے اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون اور پالیسی وہاں بنتی ہے وہ بھی ان کے ہی فائدے کے لیے بنتی ہے ان کے ہی دولت کو ان کے ہی انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنتی ہے تو جو تمام قوانین ہوتے ہیں وہ اس لیے بن رہے ہوتے ہیں کہ اس نظام کو اسی طرح برقرار رکھا جائے اسی طرح اس کو مستحکم رکھا جائے تاکہ ان لوگوں کے انٹریسٹ پہ کوئی ضرب نہ ہو کوئی ضد نہ پڑے کوئی ان کو نقصان نہ ہو یہ کیسے کرتے ہیں اس میں سب سے جو عام مثال ہے جو میرا خیال ہے سب کو شاید آسان ہے سمجھنا وہ ٹیکس کا نظام ہے پاکستان میں اس وقت ٹیکس جو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے انڈریکٹ ٹیکس کا مطلب ہے جو آپ جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں وہ غریب اور امیر برابر کی شرابیں دیتے ہیں لیکن جو ڈریکٹ ٹیکس ہے جو عامدنی پہ ہونا چاہیے اس کا بہت کم حصہ ہے جو کلیکٹ ہوتا ہے جو ریاست جو کلیکٹ کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا زیادہ تر یا بڑا حصہ جو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسیشن سے آتا ہے جس میں کہ غریب زیادہ ان کا شیئر ہوتا ہے تو یہ قانون جو ہے یہ کس نے بنایا ہے یہ قانون تو انہی لوگوں نے بنایا ہے جو اسیمبلیو میں بیٹھے ہیں اس کے علاوہ ان کو اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ایمنیسٹی سکیمز دی جاتی ہیں ان کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سبسیڈیز دی جاتی ہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کے لیے قانونی راستے چھوڑے جاتے ہیں کہ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے جائیں آف شور کمپنیوں میں آپ انویسٹ کر لیں اور ایک جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں وہ یہ کہ یہاں پہ جو ذرعی آمدنی ہوتی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا کیونکہ یہی لوگ جو بڑے بڑے زمیندار ہیں جاگیدار ہیں وہ اسیمبلیو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں اپنے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو یہ جو آپ کو بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں نظر آتی ہیں سڑکوں پہ یہ کہاں سے آتی ہیں یہ بھی تو امپورٹ ہوتی ہیں جہاں پہ امپورٹ کے لیے ان کے پاس جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں دوائیاں ہیں اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن جو ان کی لگشری آئیٹمز ہیں اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں تو یہ بھی قانون یہ خود ہی بناتے ہیں یہ سب لوگ جو اسیمبلیو میں بیٹھے ہیں یہ اپنے فائدے کی قانون بناتے ہیں تو جو فریمرز آف کانسٹیوشن تھے جو آئین لکھنے والے تھے ان کا مقصد یہ تھا اور اس طرح ایکچلی اس آئین میں اس طرح کی بہت سی شکے ہیں جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن میرے خیال میں کیونکہ یہ فنڈامینٹل ایک شک تھی یا کلوز تھا جس پہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح کے شکے ڈال کے اس طرح کے کلوز ڈال کے آئین میں ہم پاکستان میں معاشرے کو ایک برابری کی بنیاد پہ ہم قائم کریں گے یا اس طرف ہم ایک اگلیٹیرین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے لیکن پچاس سال ہو گئے اس قانون کو بنے ہوئے اس آئین کو بنے ہوئے کیا کسی نے ابھی اس طرف کوئی بھی پیشرفت آپ کو کر کے دکھائی ہے کیا کبھی کسی نے اس کا ذکر بھی کیا ہے آپ سے تو افسوس کی بات یہی ہوتی ہے کہ اس جو یہ والی شکے ہیں جس میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے ان کے میار زندگی کی بات ہو رہی ہے ان کی بہتری کی بات ہو رہی ہے اس شک پہ کوئی بات نہیں کرتا صرف جو بات ہوتی ہے اگر غریبوں کی ایک حد تک بات ہوتی ہے وہ صرف نعرے بازی کی بات ہوتی ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے احساس پروگرام ہے لنگر خانے ہیں پناہ گاہیں ہیں اور اس طرح کے پروگرام ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک بہت بھی اچھا کام کیا ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید برابری کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے لیکن یہ بالکل دھوکہ ہے جھوٹ ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے ہے بہت سے لوگ جو عمران خان کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو لنگر خانے بھی بنائے اس نے تو احساس پروگرام بھی شروع کیا اس نے تو پناہ گاہیں بنائی وغیرہ 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 لیکن یاد رکھیں کہ یہ اصل میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے یہ نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو بے وکوف بناتی ہیں لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں اس سسٹم سے دیکھو کتنا کچھ مل گیا حالانکہ ان کو پورے حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو اس کی جڑھ ہے جو کہ یہ نابرابری ہے جو کہ دولت کی تقسیم ہے جو دولت کا ارتقاظ ہے اس کو ڈسکشن میں نہ لا کے اس کو نظر انداز کر کے اور پھر اس کے بعد لوگ بھی اس کو نظر انداز کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بہت کم لوگوں نے اس شک کے بارے میں سنا ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو اس نظام سے یہی ملنا تھا یہی ان کی توقع تھی اور وہ خوش ہو جاتے ہیں جس نے بھی وہ کام کیے ہوتے ہیں تو اب راستہ کیا ہے ہمارے سامنے کیا لائے عمل کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس شک پہ عمل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے لوگ یعنی کہ جو اسیمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ وہ لوگ ہوں جس جن کا مفاد اس شک سے کلیش نہ کرتا ہو مطلب اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں اسیمبلیوں میں جو اس دولت کے مالک ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ دولت کا ارتکاز ہو ہے ذرائع پیداواز جن کے کنٹرول میں ہیں وہ لوگ تو اسیمبلیوں میں چاہے سو دفعہ بھی الیکٹ ہو کے آئیں وہ کبھی اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہاں پہ ان لوگوں نے جانا ہوگا ان لوگوں نے بیٹھنا ہوگا ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوگا جن کا مفاد اس شک کو ایمپلیمنٹ کرانے سے ہے جس سے اس نظام کو توڑنے سے ہے جن کا مفاد اس نظام کو بدلنے سے ہے وہ جب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ اس کانسنٹریشن آف ویلت کو دولت کے ارتکاز کو روکیں گے نہیں جب تک اس کے لیے ایک عملی راستہ علائے عمل نہیں بنائیں گے تب تک یہ نہیں بدل سکتا تب تک کچھ نہیں بدل سکتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کی آئندہ نسلیں بھی غریب ہی رہیں گی کیونکہ اس نظام پہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ کسی سے شیئر کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں برابری پارٹی پاکستان اسی امید پر بنائی گئی تھی کہ جب لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے گا جب لوگوں کو اس نظام کے بارے میں سمجھایا جائے گا جب لوگوں کو یہ شعور آئے گا کہ یہ نظام کس کس طرح سے ان کا استحصال کرتا ہے کس کس طرح سے ان کی حقوق ان سے چھینے گئے ہیں اور کس کس طرح سے ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق مل رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے اور ہر سیاستدان جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم جو ہے عوام کی حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ ہے ان لوگوں کو ایسا کوئی مقصد نہیں ہے ایسا کوئی ان کی انٹینشن نہیں ہے ان میں سے کوئی یہ کرنا نہیں چاہتا انکلوڈنگ عمران خان انکلوڈنگ جو باقی بڑی پارٹیاں ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا اور بھی کوئی پارٹیاں ہیں اور جو میرا خیال ہے سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کو یہ سمجھایا ہے یہ بتایا ہے ان کو اس بیانیے پہ قائل کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے اور آپ اس کو چپ کر کے ایکسپٹ کر لو اس کے خلاف بات نہ کرو کیونکہ یہ تو خدا جو چاہتا ہے جس کو دولت دیتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے غربت بنا غریب بناتا ہے تو آپ یہ سب تکلیفیں سبر شکر کر کے آپ ان کو ایکسپٹ کرو آپ تکلیفیں چھیلو اور کیونکہ سبر کا پل میٹا ہوتا ہے اور اس کا صلح جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ یہ نظام انسان کا بنا ہوا ہے یہ انسان انسانوں نے چند انسانوں نے اپنے مفاد کیلئے بنایا ہے آئین کی جس شک کا میں نے ذکر کیا وہ اس کا توڑ ہے لیکن اس پہ انہوں نے ابھی تک کوئی نہ بات کی ہے نہ اس پہ کوئی ان کا عمل کرنے کا ارادہ ہے تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بیانیاں توڑنا چاہتے ہیں ہم یہ یقین جو لوگوں کا ہے کہ یہ خدا کا نظام ہے ہم اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ہم اس ڈاغما کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں ان کا جو جھوٹ ہے ان کی جو منافقت ہے اس کو ہم لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں تو جب لوگ حقیقت کو جانے ہماری امید ہے کہ جب لوگوں کو سمجھ آئے تو وہ پھر اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اپنی جدو جہد سے اپنی سٹرگل سے آئین کی اس شک کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں گے اس شک کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کہا گیا ہے وہ عام لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے اور اس ریاست کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے اور ریاست کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس پہ عمل درامت کرائے تو برابری پارٹی پاکستان یہی کرنا چاہتی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس شک کو امپلیمنٹ کرائی جائے لیکن اس شک کو امپلیمنٹ کرنے کیلئے عام لوگوں کو خود سیاست میں آنا ہوگا اور ان کو اسیمبلیوں میں پہنچنا ہوگا اور یہ تب ہی ممکن ہے جب کروڑوں لوگ جہاں وہ پارٹی میں شامل ہوں اور یک آواز ہو کے اس کا مطالبہ کریں اور تب ہی وہ ایسے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایسے قانون ایسی پالیسیاں بنا سکتے ہیں جس سے یہ کانسنٹریشن آف ویلتھ کو روکا جا سکتا ہے جس سے درائے پیداوار پر چند لوگوں کے کنٹرول کو ختم کیا جا سکتا ہے جس سے کہ لوگوں کی بہتری ہو لوگوں کو وہ تمام چیزیں ملیں جس کے وہ حقدار ہیں جس سے کہ مالک اور ملازم کے درمیان زمیندار اور زمین پہ کام کرنے والے کے درمیان جو ان کے رائٹس ہیں ان میں بیلنس ہو ان میں برابری ہو اگر آپ کسی بھی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں نون لیگ سے کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو فیور کرتے ہیں آپ کم از کم اپنے لیڈروں سے یہ بات تو کریں اپنے لیڈروں کے سامنے یہ مطالبہ تو رکھیں کہ اس شک پہ عمل درامت کیا جائے یہ آئین کی شک ہے ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے ہم کوئی خونی انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہم کوئی نظام کو درم بھر کرنے کی بات نہیں کر رہے ہم کوئی نفرت انگیز بیانیاں نہیں بتا رہے ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہم لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگوں میں کوئی تقسیم پیدا نہیں کر رہے بلکہ ہم لوگوں کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ان کو متحد کرنا چاہتے ہیں منظم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں جس بھی اگر آپ کا کسی بھی لیڈر سے تعلق ہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے ان سے کہیے یہ بات کہیے ان سے یہ جو شک ہے اس پہ عمل درامت کرائیں جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانسنٹریشن اف ویلتھ کو روکے وہ کانسنٹریشن جو ذرائع پیداوار ہیں جو چند ہاتھوں میں ہیں اس کو وہ روکے اور وہ جو حقوق ہیں مالک اور ملازم کے اور جو زمیندار اور جو اس میں زمین میں کام کرنے والے ہیں ان کے درمیان وہ بیلنس پیدا کیا جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کتنا کتنا کس کس طرح سے استحصال ہوتا ہے مجھے شاید بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے فیکٹری کے ملازمین جو ہوتے ہیں جو کانوں میں کام کرتے ہیں جو اینٹیں بناتے ہیں جو بانڈڈ لیبر ہے جو روز مرہ کی زندگی میں آپ کے سامنے نظر آتا ہے ان کا کس کس طرح سے استحصال ہوتا ہے جب تک اس شک پہ عمل نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں سمجھتے کہ عام لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے ان کی مستقبل کچھ بہتر ہو سکتا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ایک کوئی سوہانے خواب دیکھ سکتی ہیں وہ چاہے ایک خوشحال زندگی کا ہو چاہے وہ ایک اگلیٹیرین نظم کا ہو یعنی برابری کے نظام کا ہو تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ اس بات پہ سوچیں جس کا میں نے ذکر کیا یہ شک جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ چپٹر نمبر ٹو آئین کے چپٹر ٹو کی تھرٹی ایٹ اے شک ہے اس ویڈیو میں میں نے اس کا ذکر کیا ہے آپ خود اس کو ریسرچ کر کے دیکھیں پڑھیں سمجھیں کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ذہن اپنا استعمال کریں اور آپ غور ضرور کریں اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ شیئر کریں لوگوں سے سب لوگوں سے شیئر کریں تاکہ سب کو یہ باتیں پتا چلیں بہت شکریہ